اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل میں ہوں باسط شہباز نئے سال سالے نو کی آمد پر خبر ڈیجیٹل کی ٹیم سے تمام دیکھنے والوں کو جو ہے وہ نیا سال بہت بہت مبارک ہو اس سال کون سے ستارے اروج پہ ہیں کن ستاروں کو زوال ہے کس چیز کا احتیاط کرنا ہے جے کون سے ستاروں کو سیاسی جو سنیریو ہے زابیوں کے لحاظ سے وہ کیا ہوگا یہ تمام چیزوں پر بات کرنے کے لئے ماہرے علم نجوم جو ہیں بابر آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی اثنٹک باتیں ہوتی ہیں بابر آفتاب صاحب کی تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ سالے نو پہ جو ہے آپ آئیں اور اپنے جو آپ کا پاس جتنا علم ہے اس کو تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ساتھ تو بہت شکریہ بابر صاحب آپ کا سلام علیکم آپ کیسے ہیں خیریہ سے ہیں آپ نیا سال مبارک ہو تمام لوگوں کو سپیشلی تمام پاکستانیوں کو نیا سال بہت مبارک ہو کیونکہ یہ پاکستان کے لئے بڑا امپورٹنٹ سال ہے ستاروں کے حوالے سے پولیٹکس کے حوالے سے جو انرجی کرائسی چل رہے ہیں ان کے حوالے سے تو امید ہے کہ تمام چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی پہلا سوال میرا کون سا ایسا ستارہ ہے جو اس سال اروج پہ رہے گا جس کو کامیابی ہیں سمیٹنے کو مینے گی سر اس وقت جو جو پیٹر ہے وہ اروج پہ رہے اور دو ہزار چوبیس تک بھی یہ اروج پہ رہے گا اور اس کے نیچے جو انڈر اس کے جو دو سٹارز ہیں ایک سیجیٹیریس ہے اور ایک پائسیز ہے یہ دونوں لوگ بہت لکی ہیں یہ اس طرح سے ہم وہ پنجابی میں مثال دیا کرتے ہیں کہ مٹین وہ اتپاوتے سونا ہو جو ہے یہ اس طرح کا یس اس طرح کا سیچویشن ہے ان کے ساتھ سینیریو بہت اچھا ہے جو بزنس کریں گے جو جوب آسپیکٹس ہوں گے جن کے لیے ان کے لیے روشن کریئر ہوگا اور بزنس کرنے والوں کے لیے حتی لیمکان ہم اس بات کو بڑا ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ بہت پروان چڑھیں گے اس کے علاوہ جو اور حاکم سیارے ہیں ان میں سے لیو بہت اچھی پاور میں رہے گا وہ ویسے ہی حاکم سیارا ہے لیبریرینز بہت اچھے رہیں گے یہ چار پلینٹس ایسے ہیں جو چار سٹارز ہے سپیشلی کہ جو بہت زیادہ ترقی کی طرف مائل رہیں گے ان ستاروں کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس طرف نہ جائیں تب یہ چیزیں بہتر ہوں گے کہتے ہیں نا زاویوں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں یا ان چیزوں کی طرف جائیں کہ ان کے لئے کامیابی کامیابی انسان سر کامیابیوں کے ساتھ پلس مائنس زندگی میں اور سٹارز میں اور دنیا کی ہر چیز میں بلکل چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو صدقات لکھے گئے ہیں ساتھ میں پلینٹس کے ساتھ جو صدقات ہیں وہ ان کو بلکل خیال رکھا جائے اگر سیجیٹیرینز ہیں تو وہ دال چاول کا صدقہ دیں جو پائسز والے ہیں وہ گڑ کا صدقہ دیں جو لیو والے ہیں وہ گڑ کے ساتھ ساتھ ہر وہ پیلی چیز اس کا صدقہ دیں اور جو لیبریرینز ہیں وہ وائڈ چاول پانی دودھ اور اس طرح کی چیزوں کا صدقہ دیں تو آپ یہ ساتھ ساتھ چیزوں کا خیال رکھیں تو مزید بہتری آتی ہے کیونکہ بسیکلی جو صدقات ہوتے ہیں یہ آپ کے زندگی میں چینجنگز نہیں لاتے مگر جو اچھے کام ہونے والے ہوتے ہیں ان کو مزید بہتر کر دیتے ہیں اور جو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایکسیڈنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ایفکیسی ریٹ کو کم کر دیتے ہیں بدل ہم کچھ نہیں سکتے ایویٹھنگ ایس بین ڈیسائیڈڈ بائی گارڈ سر بہتر اور یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ بہتر نہیں ہوگا مگر جو ستارے کرنچ میں نظر آتے ہیں ان میں سیٹن ہے اس کے اندر جو دو ہاؤسیز ہیں اس میں ایک کیپری کورن ہے ایک ایک کریس ہے ان لوگ کو خیال رکھنا پڑے گا جو مارس ہے وہ تھوڑا سا کرنچ کا شکار ہے مارس کے اندر پھر دو ہاؤسیز آتے ہیں اس میں ایک ایریز آتے ہیں دوسرے سکورپینز آتے ہیں ان کو خیال رکھنا پڑے گا ان کو اپنی وہیکلز کا اپنی تمام چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ بار بار ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوگا اس کے سلسلے میں جو گوشت کا صدقہ ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بقاعدہ طور کے اوپر گوشت کا صدقہ دیتے رہیں تو بہتر رہے گا سر میرے اندر بھی تھوڑی سی ارج جاگ رہی ہے ٹورس کے حوالے سے کیا کہیں سر ٹورس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لیبریرینز ہیں نا یہ وینس کے انڈر آتے ہیں اس کے انڈر دو ہاؤسز ہیں جس میں ایک ٹورس ہے اور ایک لیبریرینز ہیں سر ٹورس وانوں کے لئے سب خیر کی خبریں ہیں بسیکلی ٹورس اور جو لیبریرینز ہیں نا دیس آر ریالی ٹو بیوٹی فل سٹارز جو دونوں ہاؤسز ہیں نا ان کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں سوفٹ آٹیڈ ہوتے ہیں نرم گو ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں اور دوستی آری میں اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اورال بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں سر تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھیں اور پاکستان کا اگر سٹار دیکھیں اور اس حوالے سے دوزار تیس پہ آپ کیا چیزیں جو ہے دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ پاکستان اس وقت جو اپنے کرنچ کا شکار ہے وہ تقریباً سوا سال سے بہت زیادہ ہے اب وہ پیریٹ بسیکلی اپنے احتتام کی طرف ہے یہ جو اٹھارہ مہینے کا انتہائی خطرناک قسم کا کرنچ آیا تھا پاکستان میں جس میں انرجی ریسورسز ہمارے پاس جتنے وسائل تھے وہ بھی ضائع ہوئے پھر پولیٹکس میں بہت زیادہ پلس مائنسز آپ کو دکھائی دیئے یہ ایرانہ اپنے احتتام کی طرف ہے یہ ہوفولی کے جولائی میں جا کے ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اوگز سے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر اپنی بہتری منزلوں کی طرف چل پڑا ہے میں اوورال اگر اس سال کو پاکستان کے حوالے سے پرٹیکٹ کروں تو اس کا سیکنڈ آف بہت اچھا ہوگا بہت خوبصورت ہوگا جی بہت بہتری کی طرف جائے گا اچھا پاپر افتاب صاحب سب پوچھتے ہیں میں بھی وہ اس سوال پوچھا ہوں نواشری صاحب کب آئیں گے واپس سر نواشری صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر ہے مگر مجھے دو ہزار تیس میں نواشری صاحب بلکل پاکستان میں نظر نہیں آتے اگر الیکشن ہوں نو چانس ایکارڈنگ ٹو اس پلینٹس پوزیشن یہ بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا ان کا پاکستان میں واپس آ جانا میں نے آپی کے چینل کے اوپر بیٹھ کے پچھلے سال کے سٹارٹ میں ایک پرڈیکشن کی تھی اس وقت نواشری اور جو نون لیگ ہے ان کے پلینٹس بہت مضبوط تھے جس کی وجہ سے یہ حکومت ترتیب پائی تھی اس وقت جو سٹیویشن ہیں وہ ان کے لیے کچھ خاص اچھی نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہے اس فور اس کنسن ہیز لائف ٹھیک ہے تھوڑا سا پرابلم کا شکار نظر آتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کوئی دوبارہ ایسی چیز ہو مگر فیوچر میں اس کی نظر آ سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی قسم کے حادثے سے بچائے سب ناسٹلی یہ پوچھا جاؤں گا کون سا پاکستان کا ایسا سیاست دان ہے جس کا ستارہ آپ کے علم کے مطابق عروج پر رہے گا دو ہزار تئیس میں دو ہزار تئیس میں عمران خان صاحب کا ستارہ صرف لائف کے حوالے سے اگر ہمیں ایک آسپیکٹ کو سیپلیٹ کر دیں تو عروج پر رہے گا یہ تحریک انصاف بڑی پرومننٹ نظر آتی ہے ایون کہ ان کی جو کیبنٹ ہے ان کے پلینٹس بھی اچھی پوزیشن میں ہیں اور نون لیگ کی طرف سے جو ان کی سینئر کیبنٹ ہے ٹھیک ہے جو سینئر منجمنٹ ہے وہ ایوریج دکھائی دیتے ہیں نواز شریف صاحب کے پلینٹس تھوڑے سے ویک دکھائی دیتے ہیں پاکستان میں نہیں نظر آتے اوورال پولیٹکس کے حوالے سے ان کے ستارے نیگٹیو نہیں ہوں گے مگر پاکستان ان کی واپس آمد اور دوبارہ اپنی پوزیشن کے اوپر بیٹھ جانا دوزار تئیس میں ایس نوٹ ایزی لاسٹی ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں آ گیا یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اعتماد کے وارڈ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی وزیر علیہ صاحب پرویز علیہ صاحب اپنے ان کے ستارے اور یہ حساب کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے ستارے بہت مضبوط ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی جلدی اپنی چیزوں سے اگر میں بحثیت انسان ان کو کیلکولیٹ کرتا ہوں پیپر کے اوپر تو وہ ایسا گوڈ مین وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ جائیں گے اگر وہ خدا نہ خاصتہ اپنی کمیٹمنٹ سے رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں تو میں اس کو بہت زیادہ پریشر کروں گا ان کے اوپر کہ کوئی اگر بلڈ اپ ہو جائے کوئی آپ کی گلے کے اوپر تلوار رکھے کہا دیکھیں نہیں جی آپ نے یہ کام کرنا تو شاید ان کی کمیٹمنٹ کی چیزیں سامنے نظر آ جائیں سر تھوڑا سی بھی بتا دیجئے گا بلکل آخر میں کہ چیزیں کون کون سے جو آپ سمجھتے ہیں مال کے لحاظ سے اور اولاد کے لحاظ سے کن سٹارز کی بہتر رہیں گی دوزار تیس میں صحت مال اور اولاد سر صحت مال اور اولاد اللہ تعالیٰ سب کی صحت مال اور اولاد تینوں چیزوں کو سلامت رکھے مگر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سال ان چھے گھروں کا ہے جن میں پائسیز ہیں سیجیٹیریانز ہیں لیو ہیں اس کے علاوہ لیبریرینز ہیں اور جو ٹورینز ہیں وہ ہیں یہ بڑے پرومیننٹ ہوں گے جو ایبریچ چل رہے ہوں گے اس میں آپ کا ورگو چل رہا ہوگا اور جمینائی ایبریچ چل رہا ہوگا جو تھوڑے سے انڈر پریشر ہوں گے اس میں کیپریکون ہوگا ایکوئریس ہوگا اور سکورپیو ہوگا اور ایریس ہوگا یہ تھوڑے سے کرنچ میں ہوں گے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے صدقات پر دھیان دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے بہتر کرنے چاہیے اور سپیشلی وہ لوگ جو سیجیٹیریانز ہیں اور جو پائسیز ہیں اگر وہ نئے بزنسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے ٹریڈنگ کا ڈپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے یہ لوگ بسیکلی اصلاح کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو اگر ستارے روج پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے کر ہم اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو دائم و دائم رکھے سلامت رکھے اور ہمیں اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور پاکستان میں تمام لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ سال بہت مبارک ہو ناظرین بابرہ افتاب صاحب جو ہیں ماہر علم نجوم ہمارے ساتھ مجود تھے گعب کا علم جو ہے وہ بشک اللہ کی ذات کو لیکن جتنا علم انسان کے پاس ہے اس لحاظ سے جو ستاروں کی چال بتا رہے تھے امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ دوزار تیس کا سال آپ کے لیے بہترین سال رہے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ